بہت اچھی خبر ہے لبنان میں اسرائیل کی ڈرون حملے میں حماس کے رہنما سالے العروری بانچ ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے بہت بڑی خبر ہے حماس کا ایک بڑا لیڈر ڈیپٹی چیف لبنان میں مارا گیا ہے اس خبر کا شدد سے انتظار تھا لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیل ہی ڈرون نے درلکمت ویروت کے جنوبی علاقے میں حماس کے دفتر کو نشانہ بنایا اس خبر کی تصدیق بھی کافی جگہوں سے ہوئی ہے لیکن پتا چلا ہے کہ جقینی طور پر ایسا ہو رہا ہے یہ کہا گیا کہ یہ تین لوگوں کا جو قتل ہوا ہے اس میں ان کا ہاتھ ہے اور اس سے پہلے بھی کافی اور یہ ساتھ اکتوبر کے معاملے میں یہ وانٹیڈ اورو بھی اچھا امریکہ نے اس کے بعد دکھائیں تو پانچ ملین انہوں نے ڈالرز ان کے سرکی قیمت رکھی ہوئی تھی مساد کو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی کہا جاتا ہے اسرائیل کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ جہاں پر بھی دنیا میں لوگ ہوں گے ہم انہیں نشانہ بنائیں گے دنیا کی دنیا کی وہ آرمی ہے جس کا مقابلہ تمام عرب ملک مل کے بھی نہیں کر سکتے جو مزاج نظر آ رہا ہے جو پرپریشن اس وقت اسرائیل کی نظر آ رہی ہے اور جو مسلمان امہ کی خموشی نظر آ رہی ہے لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہمیں بہت بری طرح کی مار پڑنے والی ہے باتیں سننیں آپ مسلمانوں کی ایسے ایسے آپ کو قصے سنائیں گے فلانی جگہ پہ ہماری یہ فتوات تھی فلانی جگہ پہ وہ فتوات تھی اور حقیقت یہ ہے اور وہ سچی حقیقت یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک مل کے بھی ان میں اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ کھل کے یہ کہہ دیں کہ ہم فلسطین کے پیچھے کھڑے ہوئے اسرائیل ان پر حملہ نہ کریں تھوڑا سا یہاں پہ تنقید کرتے ہیں تھوڑی سی وہاں پہ کرتے ہیں جی پورا منحالو دوسری طرف امریکہ کی فوج جو ہے سینٹ کوم اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے باقاعدہ ٹویٹ کرتی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ بتا دیں کیا سعودی عرب سے کوئی یا آگے پیچھے جو نیبرز ہیں وہاں سے کہیں سے کوئی اس قسم کا بیان آیا کہ جناب ہم فوجی اعتبار سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم وہاں پہ فوجی مدد بیج رہے ہیں یا فوجی کمک بیج رہے ہیں تو لوگوں سے جھوٹ بولنا بند کر دیں حقیقت یہ ہے کہ آپ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو عام فلسطینیوں کو مروانہ چھوڑ دیں ان کو کوئی امید نہ دیں وہ خود ہی یہ جنگ لڑ رہے ہیں کوئی مسلمان ملک ان کی مدد نہیں کر رہا الٹا جو مصر کے اوپر بورڈر ہے جس کا ذکر ادنان عادل صاحب نے کیا اس بورڈر سے کتنی ان کو چیزیں مل رہی ہیں وہ بورڈر بھی آپ نے سیل کیا حماس کا ایک بڑا لیڈر ڈیپٹی چیف سالی علا راوی کو لبنان میں اسرائیل نے ایک ڈرون سٹرائک میں مار دیا ہے وہاں پر ایک بیلڈنگ پر ڈرون حملہ ہوا جس کے نتیجے میں چار سے پانچ لوگ مارے گئے اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس میں حماس کا لیڈر ڈیپٹی چیف حماس کا وہ بھی موجود تھا اور وہ بھی اس میں مارا گیا ہے اس قتل کے بعد اس خبر کے بعد حزباللہ کی طرف سے ایک تھرڈ جاری کیا گیا اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لبنان کی سوورینٹی کے خلاف حملہ ہے کیونکہ لبنان پر حملہ کیا گیا وہاں پر جو موجود تھا اس کو مارا گیا تو اس لیے وہ اپنے لیے اس کو ایک حملہ سمجھ رہے ہیں اور اس کے اوپر دھمکی دی گئی ہے اسرائیل کو لیکن اسی کے ساتھ اسماعیل ہنیا کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اسماعیل ہنیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ سالے کی جو موت ہے یہ دہشتگردی ہے اور اس کا بدلہ لیا جائے گا جبکہ اس جنگ کا آغاز ہی اس دہشتگردی کے حملے کے بعد ہوا تھا جس میں حماس نے جب اسرائیل میں وہ حملہ کیا تھا تو اس کے بعد پھر یہ جنگ شروع ہوئی تھی لیکن یہ بھی بات یاد رکھئے دو یا تین فریق نہیں ہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز اس میں انڈلج ہو چکے ہیں جس میں ہوتیز بھی ایک گروپ موجود ہے جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے لیکن جو سالے علا روی ہے اس کے بارے میں اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ کئی سال تک اسرائیل کے جیل میں رہا کیونکہ اسرائیل پر اس نے کئی ایسے حملے کیے اور اس کے بعد جب جیل سے رہا ہوا تو پھر وہ ترکی چلا گیا ترکی میں کافی عرصہ جاتا تھا اس کے بعد پھر قطر اور قطر سے ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کو نکال دیا گیا تو وہ لبنان میں اس نے پناہ لی ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ لبنان میں یہ شخص موجود ہے جب اسرائیل کی فوج کو یہ پتا چلا وہان کی انٹیلیجنس کو یہ پتا چلا تو پھر اس جگہ کو نشانہ بنایا گیا اور بلکہ پچھلے مہینے ہی اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ حماس کے جو لیڈرز ہیں ان کو تلاش کیا جائے اور مارا جائے تو اب اسرائیل کی یہ ون ون سیچویشن یا پوزیشن اس لیے کہی جا رہی ہے یا اسرائیل کی وکٹری اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے یہ کہا تھا مسٹر نیتن یاہو کی طرف سے کہا گیا تھا لاش بان کہ اب اسرائیل جو حماس ہے اس کے لیڈرز کو نشانہ بنایا جائے گا ان کو نہیں چھوڑا جائے گا تو اس میں سے ایک ڈپٹی چیف جو ہے وہ تو مارا گیا لیکن اس میں ایک اور بات سامنے یہ آ رہی ہے ایک اور خبر یہ ہے کہ حماس کی طرف سے اسرائیل کو ایک جو ثری فیز سیز فائر کی ڈیل پیش کی گئی وہ ڈیل اسرائیل نے اس کو ریجیک کر دیا یعنی یہ کہ حماس کی طرف سے جو ایک آفر تھی وہ یہ تھی کہ ثری فیز میں جو ہے یہ سیز فائر کیا جائے جنگ بندی کی جائے اور اس طریقے سے کہ پہلے جو ہے وہ اسرائیل اپنی فوجیں واپس بلالے اور پھر اس کے بعد ہوسٹجز جو ہے اس کا تبادلہ ہو یا ان کو واپس کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ جنگ بندی ہو لیکن اسرائیل نے یہ ڈیل ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ کہنا مسٹر نیتر نیتر یاہو کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیل اس وقت مانی جائے گی کہ جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے جنگ بندی کرنی ہے ابھی تو یہ فیصلہ ہی نہیں کیا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ جنگ بندی ہوگی اگر سیز فائر پر اگری کر لیا جائے گا تو اس کے بعد یہ ڈیل ماننے یا نام ماننے کی بات کی جائے گی کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سٹارٹ ہماس کی طرف سے جنگ ہوئی تھی لیکن اس کا اختتام اسرائیل کی طرف سے ہوگا وہ فلموں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ شروع تم نے کی ہے تو ختم میں کروں گا تو پہن اووی ہے کہہ رہے ہیں کہ جنگ شروع تکتوسی کیتی ہے پر ختم ہسی کرانگے تو ختم کرنے کی طرف کیا یہ جنگ جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو لیڈر ہے وہ تو مارا گیا تو جو چن چن کے انہوں نے لیڈر ماننے ہے کیا اسماعیل ہنیا کو بھی آنے والے دنوں میں اسی طرح کی خبریں آئیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فرق یہ ہے کہ لبنان میں وہاں پر حملہ کر کے مارنا جو ہے وہ آسان ہے لیکن اسماعیل ہنیا قطر میں موجود ہے تو اگر تو وہ قطر سے کہیں اور لبنان میں یا کہیں پر پناہ لیے وہ ہے تو اس کے پر حملہ بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا حضباللہ کی طرف سے جو یہ کہا گیا کیونکہ حضباللہ جو ہے وہ بھی اس جنگ میں شامل ہے ایک فریق ہے حضباللہ کی طرف سے حملے کیے گئے اور صرف حضباللہ ہی نہیں بلکہ کئی ایک ایسے کنٹریز اب تو یمن اور سیریہ اور ایجپٹ وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں بلکہ جو ڈیل ہونے کی بات کہ جی ڈیل کی آفر کی گئی یا پیشکش کی گئی ہے تھری فیز اس میں سیس فائر میں اس میں ایجپٹ اور قطر بھی شامل ہیں اور ایجپٹ اور اس میں جو چند اور کنٹریز اس جنگ میں شامل ہیں اور حملے کر رہے ہیں ان کا بھی نام لیے جا رہا ہے یہ کہا گیا کہ یہ تین لوگوں کا جو قتل ہوا ہے اس میں ان کا ہاتھ ہے اور اس سے پہلے بھی کافی اور یہ ساتھ اکتوبر کے معاملے میں یہ وانٹیڈ اور اچھا امریکہ نے اس کے بعد اکرم دکھائیں تو پانچ ملین جو ہے وہ انہوں نے ڈالرز ان کے ان کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی اور وہ جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ کیوں پر ان کا پورا پانچ ملین ڈالرز ان کے رکھی ہوئے تھے ان کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ یہ کل ان کو وہاں پہ نشانہ بنائے گیا چیز ہو گیا اچھا اور اس میں اب طریقہ یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ جو اسرائیل کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ جہاں پر بھی دنیا میں لوگ ہوں گے ہم انہیں نشانہ بنائیں گے اور چاہے وہ ترکی میں ہو چاہے وہ لیبنان میں ہو چاہے وہ قطر میں ہو چاہے وہ کسی اور ملک میں ہو